معاون خصوصی براہ اطلاع فردوس آشک آوان صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے بہت شکریہ فردوس صاحبہ آپ کے وقت کا فردوس صاحبہ گزشتہ روز جلسہ کیا گیا پاکستان ڈیباد آگے کا لاحے عمل کیا اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ آپ پوزیشن ہوش کے ناخن لے اور کرونا کی اس لہر کو جو کہ پہلی سے زیادہ خطرناک ہے اس کے ائے خاتمے کے لیے حکومت کی کابشوں کو اور اقدامات کو اور زیادہ سینسن کرنے میں اپنا قدار ادا کریں لیکن نادان اپوزیشن اپنی توانائیاں لاکھ لڑنے کی بجائے حکومت وقت کے خلاف لڑنے میں ضائع کر رہی ہیں اور وہ توانائیاں جو ہیں وہ ان کی کسی بھی شعبے میں کسی بھی موقع پہ فائدہ مان نہیں رہیں گی کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ آج تک نہ ہوا اور نہ ہونے اور صرف وہ فلمی ڈائلاغ ہیں اور ان فلمی ڈائلاغ کو اگر عوام میں پذیرائی ہوتی تو کل ان کا اس طرح سے اپنے گھار کے اندر یہ حشر محشر نہیں ہوتا آج راج کماری صاحبہ نے پھر کلاس روم سجایا اور سٹک لے کے بیٹھ کے جو جو میں نے لوگوں کو نہیں لہا سکے جلسہ گاہ نہیں بار سکے تو ان کی جزا سزا کا آج یہ تیین کریں گی وہ تو جہاں عمرانہ ذہن ہو عمرانہ سوچ ہو عمرانہ عمل ہو تو وہاں پہ ہمیں خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بہتر ماں خود اپنی تباہی کے لیے کافی ہیں ان کا بیانیاں خود نوال شریف کو عوام کے دلوں میں اور پاکستان کے سیاسی مرکیوں میں دفن کر چکا ہے فیدو صاحبہ اب حکومت کا آگے کا لاحے عمل کیا ہوگا مطلب کہ کیا مذاکرات کا ارادہ رکھتی ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لانگ مارچ بھی کرنے دو دھرنا بھی کرنے دو جو ہوگی دیکھا جائے گا کچھ ہوگا ویسے نہیں یہ آپ لوگ ارادہ رکھتے ہیں یا پھر سمجھتے ہیں کہ اس دوران کہیں پہ مذاکرات ہوں چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے دیکھیں حکومت ہمیشہ عمل کرتی ہے رضی عمل نہیں دیتی ہے ہمارا کام عمل کرنا ہے یہ اگر دیپریشن میں پرسٹریشن میں یہ مایوسی میں ہر طرح سے ہر حربہ استعمال کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے تو حکومت جو ہے عمامی مفاد میں جہاں ملک کا مفاد ہو ہماری ہے نا اور سیاستوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے یہ کسی نیشنل ایشو پر بات کرنا چاہے تو حکومت اپنے دروازے باننے ہی کرے گی لیکن جہاں آپ نے دیکھا کہ میور مرکز اپنی بات پر جو جہد کا ہر تحریک کا مقصد اپنی کمائی کو بچانا ہو مال پانی کا تحفظ کرنا ہو تو وہاں پھر حکومتیں جو ہے وہ تو ایشوز پر بات کرتی ہیں حکومتیں جو ہے وہ ڈائلاغ کرتی ہیں کسی ایجنڈے پہ تو یہاں ایجنڈا تو ذات ہے تو ذات کے گز دھوپنے والا ایجنڈا جو ہے اس کو حکومت کس طرح سیریس لے تو یہ ایجنڈا نہ مکمل رہے گا کیونکہ وہ عدالتوں نے اس ایجنڈے کو مکمل کرنا ہے جو اپوزیشن ہے وہ الزام لگاتی ہے مہنگائی کے حوالے سے الزام لگاتی ہے نیاب کے کیسز جو ہیں صرف اپوزیشن پر کھلتے ہیں اگر حکومت کی بات کی جائے حکومت کا بلینٹری منصوبہ ہے حکومت کی چینی کا سکینڈل ہے آٹے کا سکینڈل ہے پیٹرول مافیا ہے اس حوالے سے دیوائی مافیا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا دیکھیں حصہ نہیں ہے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا یہی ایک پاہد حکومت ہے جس نے جہاں کتنائی اور غلطی جس کی نشاندہی کی موقع پہ ایکشن بھی لیا لوگوں کی رفتاریاں بھی ہوئیں کیسے ریجسٹر ہوئے لیکن یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پر کئی دہائیوں سے جو مافیا انہوں نے ایکٹیف کیے جن مافیات کو انہوں نے سپورٹ اور پرموٹ کیا جن مافیات کو نون لیگ نے پالا اور بوسا اور گود لیے رکھا وہ مافیات ایک دم اب ان کا سار کا کلم ہم قانون کی سکھ سے کر سکتے ہیں لیکن ان کے سار دھوننے میں ہمیں وقت لگ رہا ہے کیونکہ وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی لوگوں کو ہم قانون سے دے رہے ہیں اور جو جو غیر قانونی کسی بھی عوام کے مسائل کو بڑھانے میں حصہ دار ہے ہم ان افراد کا ان شخصیات کا ان مافیا کا کلا بھما کر دے ہیں اور یہ پہلی دفعہ محوران کی تاریخ میں اس سے پہلے گاٹ چھوڑ ہوتا تھا مکمکہ ہوتا تھا اور حکومت خموش تمائشہ ہی ہوتی تھی آپ جو ہے وہ عوام کے مفاد کے حاصلے میں آنے والوں کا نہ صرف فقراء کیا جا رہا ہے ملکہ ان کا علاج مالجہ بھی ہو رہا ہے مقدمات کے حوالے سے پنجاب حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے ایسو پیس کی خلاف ورزی تو کی گئی ہیں تو کیا صرف کرسیوں والوں کے خلافی مقدمات ہوں گے ڈی جیو کے خلافی مقدمات ہوں گے یا پھر جو پارٹی قیادت ہیں خاص طور پر اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے مریم نواز صاحبہ کی بات کی جائے دیگر جو ان کے پارٹی رہنما تھے ان کے خلاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے خلاف کیا مقدمات درج کروانے کا ارادہ رکھتی ہے اور ان کی گرفتاری کا بھی کیا پنجاب حکومت ارادہ رکھتی ہے بڑی کلیر بات ہے جس جس نے کل موسیق بین بجایا قانون نے ان کا بین بجانا ہے وہ جلدی بجے یا بات میں بجے سب قانون کے درکے میں آئیں گے اور قانون نے کسی کو سپیر نہیں کرنا ٹھیک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے